فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شما کیا بجے جسے روشن خدا کرے نمشکار اور میں ہوں آشیش چودری خبروں کے ساتھ آپ کے لئے کبھی ٹوریزم کبھی خبر کبھی ایکسیڈنٹ کبھی بیماریاں کبھی کچھ کبھی کچھ جی ہاں جیون کی آپ ادھاپی میں سب کچھ جائز ہے آپ میں اور حالات دیکھئے میرے سامنے بہاورہ بریج اور اب آپ دیکھیں گے کی ہاورہ میں کس طرح سے ریلوے کے کچھ دلال سوچھ ہاورہ سوچھ ہاورہ مگر سوچھتا جو مکہ ہم آپ کو دکھانا چاہ رہے ہیں بلکہ ہم پوری بھارت ورش کو دکھانا چاہ رہے ہیں سوچھتا ہاورہ بریج جی ہاں یہ ہاورہ بریج یہ انٹرنیشنلی فیموس ہے اس کو لوگ انٹرنیشنلی جانتے ہیں ہاورہ بریج اور اس کے پاس اتنی ساف سفائی تو میں نے کبھی نہیں دیکھی اتنا کلین ہے ہاورہ کی کیا بولو میں آپ کو بہت ہی کلین ہے بہت ہی ساف سفائی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی ساف سفائی ہے دیکھئے ہے نا اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت بچ کتنا رہا ہے گیارہ بچ کے 53 منٹس یہاں اور یہ رہے ماتمہ گاندھی جی ہاں جن کے وجہ سے سوچت بھارت اب یان چروع ہوا اب آپ نے خود ہی اپنے آنکھوں سے دیکھ لیا کہ کتنا سوچ ہے ہاورہ ہمیں اس کی سوچتے کی بارے میں بیان نہیں کرنا چاہیے جی ہاں بڑا ہی سوچ بڑا ہی نرمل اور اتنا سوچ ہے کہ ہرے اور نیلے ڈبو سے بھرا ہوا ہے ہی کی انہوں نے بھی ایک سو پچاسوی جنتی منائی ہے اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں تو جن کا یہ ہے آج کے بھارت کا ستے آج کے بھارت کا ستے کہ ہر کوئی چیز آپ پیپر پہ ہے مگر پرتکشتہ میں یادی آپ دیکھتے کو جائیں تو کتنا سوچ ہے بھارت کہ آپ کو بھارت بھرمڑ کرنے کے بعد ہی معلوم پڑے گا پورا ہندوستان گھومیے اور جانیے ستی کیا ہے سوچ ہے بھارت ہاں موسیقی 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 جیہاں دوستو آپ جانتے ہیں ریلوے ہندوستان میں سب سے زیادہ امپلائیمنٹ دیتا ہے میری خیال سے کالے بازار کو بھی اور ہم نے انہیں پہنچا دیا جہاں انہیں پہنچنا تھا موسیقی